یہ سفر تقریباً ہم تین بجے شروع کر رہے ہیں دو بج کے تقریباً 57 منٹ پہ ہم نے سفر کا اپاس کی ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں تو سعودی عرب میں یہ آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گی کہ پہاڑ کے نیچے سے رستہ بنایا گا یعنی کہ ڈنل جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ خود کے رستہ بنانا یہ ہے جی مکہ ٹاور براجر کسوا سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر کا آگاز کیا یہ آپ کو حدود حرم سے موسنی جگہ پہ آپ کو دیکھنے کی ملے گا آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں مکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو جس بھی رستے سے آپ داخل ہوں گے تو اکثر رستوں میں یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کی ہائٹ جائے بہت زیادہ ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب ایک پہاڑی علاقہ ہے پتریلہ علاقہ ہے تو اس لحاظ سے یہاں پہ گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں کے حکومت کے اس لحاظ سے کاملے تعریف ہے کہ انہوں نے حرم کی بیلڈنگ کو اتنے ہائی ٹمپریچر کے اندر بھی ٹھنڈا رکھا ہوئا ہے وہاں پہ گرمی محسوس نہیں ہوتی تھا آگے چاہتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں یہ پھر ایک ڈنال آگی ہے تو پہاڑ کو کھوٹ کے رستہ بنایا گیا جی آگے آگے تو پہاڑ کا مendarث آگے بہا دریائی آگے پہاڑ آگے سعودیاں میں ہوتل آپ کو جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں پہ عمرہ زائرین اور آج کے لئے جو زائرین آتے ہم کی تعداد بہت سیادہ ہوتی ہے جس کو سنبھالنا ایک بہت بڑا تغودوں کا کام ہے تو یہاں پہ جو موسٹلی انویسمنٹ ملتی ہے وہ ہوتل کے اندر ہی ملتی ہے ان کی رہائشیں بیلڈنگز ہیں اب ان کی رہائش کا انداز بھی لیے ان سے پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑوں کے اوپر ہی رہائش امکانات بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی ایک آپ کے سامنے ایشو آئے گا کہ آپ کو سامنے نظر آنے والی چیز تک پہنچنے کے لئے بڑا لخوا چک کر کھانا ہوتا ہے بہاڑی علاقہ ہے تو رائٹ سائٹ پہ ان کی چلتی ہے ٹرافک تو مطلب آپ کام تک پہنچنے کے لئے آپ کو بڑا لمبا سفر دیکھ کرنا پڑ جانتا ہے تو یہ جی سعودی عرب کے اندر ایک رہائشی علاقہ ہے فضاء تقریباً کسی ہے تقصاف ہے پاکستان کی رسمت لاہور کی فضاء آپ کو پتا ہے کہ وہ علوبہ ہے افریقہ اس کے رسمت جو سعودی عرب کی فضاء ہے وہ کلیا ہے یہ اسمان پر بادلکہ ایک حسین منظر ہے اور ہمارا سفر آپ کی طرف دیکھ ہو رہا جی ہے اور یہ بھی ایک رہائشی علاقہ یہاں پر پاکستان سے کافی چیزیں مختلف ہیں یہ پہاڑ کے اوپر بنائے گی یہ ایک مسجد اور یہ پہاڑی رابنا دوبارہ سے سڑک کے گل پہاڑ اور یہاں پر پہاڑی رستے سے بیچھے اوپر آئے ہیں یہاں پر موس بھی جو سڑکیں بنائے گئی ہیں راستے بنائے گئے ہیں شاعرائیں ہیں پہاڑوں کو کٹ کے بنائے گئی ہیں اور پہاڑوں کو کٹ کے بنا جاتے ہیں اس طرح پاکستان میں زمینیں بیچے جاتی ہیں یہاں پر پہاڑوں کو بیچا جاتا ہے ایریا کے حساب سے اور پھر اس کے اوپر مالک ہوتا ہے اس کے اپنے برزی ہوتی ہے وہ چھوٹی پر بنا لے یا پھر اس کے اوپر ہاڑ کو کٹ کے خود کے ختم کر کے کرش کر کے اس کے اوپر اپنے بیلڈنگ آیا ہے یہ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا رستہ اچائی کی طرف ہے اور یہ پھر پیدانیلہ کا اور اس طرح کی اوپنچ لیچ آنکو ملتی رہے گی یہ ہم ہیں کلائے کے اوپر اور یہ چھوٹا پہ جا رہی ہے یہ پہاڑ کو کٹ کے رستہ بنا جائے گیش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اگر اور سے دیکھیں گے ویلڈوز کی بینک سیٹ پہ آپ کو مکہ ڈاور نظر آ رہا ہے تو آگے چل کے پھر ہم نوٹ کریں گے اگلے رستے پہ یہاں سے بھی دیکھیں گے یہاں سے کلیئر نظر آ رہا ہے یہ درختوں کی لائن ذرا گزر رہا ہے تو آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہاڑ گزر چل کے بعد وہ بککہ ٹاور ہے جا یہاں مکہ میں ہوتے ہوئے جب ہم زیارات پہ نکلے مکہ کی زیارات پہ مدانِ ارفات کے اندر اور مینہ کے اندر کچھ ترخت نظر آئے اس طرح کے وہ زیارات کروانے والے نے بتایا تھا کہ یہ جو مینہ اور ارفات کے اندر ترخت نہیں تھے یہ پاکستانی صدر زیاور حق کی کاؤش تھی اس نے مٹی مدوا کے یہاں پہ کچھ زرخیز علاقے بنانے کی کوشش کی اور اس میں درخت لگائے تھے تاکہ ہاتھیوں کو کسی ہاتھ تک سائر اسی کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ بھی پہاڑ کو کاٹ کر رستہ بنایا گیا ہے جی یہ ساتھ میں پہاڑ ہے یہ سڑکے ہیں اور یہ پہاڑ کے اوپر سڑک جا رہی ہے یہاں پر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ بہت چڑھائی تک گاڑییں کو چڑھنا پڑتا ہے اور پھر یہاں پر ڈرائیور بھی وہ کامیاب ہوئی ہے جو ماہر کی سطح ہوگا اور یہ بھی ایک رستہ بنایا گیا پہاڑ کو گھاڑ کر یہاں سے پھر مکاڑا پر نظر آ رہا ہے ہمیں یہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا یہ پہاڑی علاقہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پہاڑ اس کی نسبت بہت بڑے بڑے پہاڑ آئیں گے رستے میں اس کا بھی کسی حد تک ہم اپنے ویڈیو میں ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کریں گے یہ شہر سے ذرا باہر نکلیں گے تو پھر وہ پہاڑ ہی پہاڑ دوڑوں طرف سڑک کے نظر آتے ہیں تو یہ تو بھی شہر چارل شہر سے آنگے مکلتے ہیں وہ بلڈنگ کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اونچا پہاڑ ہے اور اس طرح ہمارے صاحب دیکھا ہمیں بہت بلڈنگ تک ہے تو شاید پچیس سو ریٹر سے بھی بلڈنگ پہاڑی بتائی جاتی ہے اور اسی طرح جو گارہ ہرا ہے وہ شاید بتایا گیا پانچ ہزار سے اباب کچھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو یہاں پہ پہاڑوں کو سیل کیا جاتا ہے تو یہ ایک پہاڑ لگی ہے اتنا پہاڑ کا علاقہ سیل ہو چکا ہے پہاڑ کی پہاڑ اسی پہاڑ لگا دی ہے یہ بھی سڑک جو ہے یہ پہاڑ کو کٹ کے نکالی گئی ہے کہیں پہاڑ کے اندر سے سڑک نکالی گئی کہیں پہاڑ کو کھوٹ کے اس پر رستہ پہنگے یہ سڑک پہاڑ ہے اور یہ نیچے ایک چھوٹا ساری ہائشی علاقہ اور باقی پہاڑی علاقہ ہے تو اس کو اپنے مائن پر رکھیں اسی حوالے سے بات ہوتی رہے گی یہ کسی حد تک پہاڑ کیا شروع ہوگی یہ سڑک ہے اور یہ اوپر تک یہ پہاڑ ہیں جو کہ پہاڑوں کو کھوٹ کے رستے لکھا لے گئے ہیں یا توڑ کے رستے لکھا لے گئے ہیں یہ پہاڑ ہیں موٹ کر سکتے ہیں موٹ کر سکتے ہیں ویڈیو بخاری لمبی انہیں کی طرف جا رہی ہے تو کوشش کریں گے بہت اہم اہم چیزیں اس ویڈیو پہاڑ کیا اچھا یہاں پہ اگر البیک آیا تو البیک یہاں کی فاسٹ فوڈ کے اندر بھی بہت مشہور برینڈ ہے یہ سعودی ریبی کا اپنا برینڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور بار لگی ہوئی ہے اور اسی طرح مشروع بات کے اندر اگر آئیں تو مشروع بات میں ان کا المرائی برینڈ بہت مشہور ہے جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں نیسلے ہے اس طرح کا ہے تو البیک یہاں پہ فاسٹ فوڈ کا برینڈ ان کا اپنا ہے سعودی اربیانز کا اور جو المرائی ہے وہ مشروع بات کے لئے یہ ایک ٹانل شروع ہو گئی بہاڑ کے اندر سے بنایا گیا رستہ ڈرائیور حضرات یہ یاد رکھیں اگر سعودی اربیا میں آتا ہے تو ان کی جو ٹرائفک ہے وہ رائٹ سائٹ پہ چلتی ہے پاکستان میں لیفٹ سائٹ پہ ہے لیکن یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ ہے یہ دو پہاڑوں کے اندر سے رستہ تو ایک یہ فرق ہے یہاں پہ اور دوسرے نمبر پہ ہماری پاکستانی گاڑیاں کے اندر جو سٹیرنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گاڑی کی رائٹ سائٹ پہ لیکن یہاں کی گاڑیاں جو ہیں ساری کی ساری ہر کسٹی گاڑی کا سٹیرنگ لیفٹ سائٹ پہ ہوتا ہے موسیقی 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 یہ ایک چھوٹا نزارہ کر لیا پہاڑوں کا اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ تخزیر آپ کو دیکھائیں گے یہاں پہ جب ہم آئے تھے تو یہ مسجد عائشہ جی یہ جامعہ مسجد عائشہ یہاں پہ علامہ کا اختلاف ہے کہ یہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں سے احرام باندھا جائے گا اور کچھ کا کہنا ہے یہاں سے احرام نہیں باندھا جائے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک زوج کا جو مہماری کا مسئلہ ہوا تھا تو آپ نے ان کو یہاں پہ بیجا تھا وہ یہاں سے احرام باندھ لیں اس لیے اب اس میں موقف مختلف ہیں کچھ کہتے ہیں صرف عورتوں کے لیے ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے مرد حضرات بھی بان سکتا ہیں کچھ کہنا ہے یہاں پہ نہیں باندھا جا سکتا وہ ایک مخصوص اور خاص حالت تھی اس وقت اجازت تھی یعنی کہ خواست میں شامل کرتے ہیں باقی آپ کو پتہ ہی ہے جو احرام باندھا جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے وہ مکات سے باندھا جاتا ہے اور مکات پانچ ہیں جیسا کہ یہ لم لم ہمیں پاکستان ایڈیا منگا دیش کی طرف پڑھتا ہے اسی طرح ذو الخلافہ مدینہ کی طرف سے آئیں اسی طرح ایک کرن منازل ہے اس طرح ٹوٹل پانچ مکات ہیں باراً مسئلہ عائشہ کے بارے میں اختلاف ہے آپ امدازہ لگا سکتے ہیں وہ دور پانچ مکات کے اوپر جو الیکٹرسٹی کے پول لگائے ہوئے انہوں نے یہاں پہ یہ بھی ایک سسٹم علاقے میں لگا جب آپ یہاں پہ آئیں گے دیکھیں گے نظارہ کریں گے ان کی الیکٹرسٹی کا جو پلان ہے وہ بھی آپ کو اسلام سے تھوڑا ہٹ کے ملے گا پہاڑ کے اوپر سارے پول لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مکات کے بات اور یہ تو مزید ہے جنانا اس کے بارے میں بھی آپ نے داری سی باتیں سننے ہوگا اگر نہیں سننے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا پڑے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا ہلے ہو جائے گا باکہ پھر وہ پہاڑوں کے اوپر سارے الیکٹرسٹی کے پول لگے ہوئے جی یہاں پہ پاکستانی ریسٹرانٹ پول لگے گیا ایشی آئی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایشی آئی کھانوں کو دیتے ہیں ترچی اور ایشی آئی فوڈ کے نام پہ یہاں پہ پاکستانی ریسٹرانٹ ہے اور ہی بنگلہ دیشی ریسٹرانٹ یا پھر ہیڈیا ریسٹرانٹ نظر لے گا اور ایک نے جب بنایا ہے وہ پاکستانی ریسٹرانٹ بنایا ہوا ہے یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو دیکھ سکتے ہیں جو بنگلہ دیشی بھی یہاں پہ مطان یا نکے ریسٹرانٹ کا کام پر ترسنے میں پاکستانی ریسٹرانٹ پاکستانی ریسٹرانٹ یہی نام کا کھاؤلج اس کا شاید ایک معنی یہ ہو کہ پاکستانی ریسٹرانٹ کھانوں کو ترچی دی جاتی ہے وہ پاکستانی ریسٹرانٹ ہی بناتے ہیں وہ ایک پیچھے اگریفن حلسیا سے آجوہ بہاڑ ہے یہ بھی ایک پہاڑی سلسلا ہے جی یہ ایلیکٹرسٹی کے پور ایلیکٹرسٹی کا تقریبا وہی سسٹم ہے جو پاکستان میں لیکن پاکستان کی ترانسپیشن آئینز اللہ حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے کہ وہ چیننگ ہونے والی کا چین ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو آپ نے بہت بہت سنا ہوگا کہ پاکستان کی جو الاکٹریسٹی کپیسٹی ہے یعنی بنانے کی کپیسٹی ہوگا تو ہم نے شاید کوئی فورٹی کلاس میگا وارٹ حاصل کرنی چار ہزار چالیس ہزار سے اباب کچھ میگا وارٹ ہم کریئٹ کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں اس میں آئی پی پیس کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے اگرچہ وہ بہت مہنگی بجلی بنا کے دے رہے ہیں لیکن ہماری بنانے کی کپیسٹی اتنی ہے اور ہماری جو یوز کی کپیسٹی ہے ہمارا جو استعمال ہے وہ شاید بتاتے ہیں میکسیمم میکسیمم تیس کتیس ہزار اور ایک جو یہ بھی خبر ہے کہ ہماری جو میکسیمم کپیسٹی یوزج کی ہے وہ ہے تیرہ چودہ پندرہ ہزار میگا وارٹ لیکن ہم جو پچھا رہے ہیں اپنی ٹرانسپشن مینز کے طرح وہ ہماری اس قابل نہیں ہے کہ ہم اتنی بجلی پچھا سکیں اس لئے ہمارے ہر علاقے میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے یہ ہے جی ہماری گاڑی کا لرون منظر اور یہ دوسری طرح سارے پہاڑے پڑھ لانا یہ دیو لی سارے لوگ تقریباً سوئے گئے تو آپ کو پتہ یہ جب کسی رمبے سفر پہ نکلا جاتا ہے تو پبلک جو ہے وہ اپنی نیت پوری کرتی ہے تو یہاں بھی کچھ جہی سوٹے ہاتھ ہے یہ ہے جی ہماری گاڑی کا لرون منظر میں نے آپ کو پتایا تھا کہ یہاں کا ایک مشہور بریڈ ہے مشروبات کے اندر یہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پڑھ لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پہاڑوں کا ایک سنسرا شروع ہو رہا ہے پہاڑ ہے تو یہاں پہ آنے والا جو ہے اگر اس پر بھی نہیں بھی آتی تو وہ ساتھ لفظ سیکھے جاتا یہاں پہ ہر ان کے اندر آئے گا آ جائے گا نمازیں پڑھے گا وہاں پہ دو چار لفظ سیکھے گا اور پھر انہی سے وہ اپنا کام چلانے کی کوشش کرے گا بہرحال آپ کو پتا ہے جس قسم کا محول ہو جس قسم کا اثر ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہیدگیت کیونکہ ابھی بولنے والے بہت سارے لوگ ہوتی ہیں تو بندہ سن سنا کے کسی حد تک اپنا کام چلانے کی کوشش کری لیتا ہے اور باقی پھر محول کا سریعہ بھی پڑھتا ہے پڑھتا ہے کہ بندے کے اوپر تقوی تاری ہوتا ہے للہیت اور ان بعد گزارے کسی حد تک بندے کے اندر سرائیت کر جاتی ہے لیکن ان بھاروں کے اندر رہتے ہوئے ایک خیال میرے مائن میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے ادوار کے جو لوگ ہیں کس طرح ان پہاڑوں کے اندر سفر تیہ کرتے ہوں گے کس قدر لمحہ سفر ہوتا ہوگا اور پھر آج کی سواری تو مشنری ٹائم کی ہے اس وقت کی جو سواری ہے وہ میکسیمم گوڑے تھے اور اوپ تھے تو بہرحال اگر آپ بھی تھوڑا سوچیں گے یہاں پہ آگے تو بہت سارے سوالات آپ کے مائن میں جنب لے گئے ان کا جواب دونے کی کوشش کریں کہ آپ کا مائن آپ کو کیا جواب دیتا ہے اور سرچ کرنے کی بنیاد پر آپ کو کیا جواب دلتے ہیں لیکن جب میں نے غارے سور کے لیے سور پہاڑ کا وزٹ کیا تو وہاں پہ بھی یہ مائن میں آیا کہ کس طرح حدث حقوبہ پہ رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے کندوں میں بٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر قلصہی تک لے گئے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محنت اور مشکت کے بعد غارے سور کی وہ غارے ہرا کی انشائی تک پہنچتے ہوں گے اور غارے ہرا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تنہائی کی عبادت کے لیے آتے تھے اور کچھ دن وہاں پہ گزار کے جاتے تھے کچھ دن کا کھانا ساتھ آتا تھا پھر واپس چلے جاتے پھر کچھ دن کا متعمین کے کھانا لے کے آ جاتے تھے تعم لے کے ساتھ غارے ہرا میں عبادت کے لیے آ جاتے تھے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ بھی غارے ہرا میں نازل ہوئی بارال وہ ایک دفا بندہ اگر دیکھ لے پہاڑ تو اس کی ایک الگ علامت موجود ہے اگر کہیں پہاڑا بھی دستے کو نظر آتا ہے تو میں آپ کو بھی دکھا دیا تو یہ ہے جی ہم یہاں کے ایک پٹرول پم پہ رکے ہیں اور یہ ساتھ پہاڑی لگتا ہے اور یہ ساتھ پہاڑی لگتا ہے چوہ ساتھ پہاڑی لگتا ہے اور دیا موسیقی موسیقی یہ اس طرح کا پہاڑوں کا سلسلہ دی دونوں طرف چار رہا ہے میں کیوں کہ کاری کے ایک سائٹوں کو بیٹھاؤں تو اس لیے ایک سائٹی دکھا سکتا ہوں اگر فرنٹ پہ بیٹھاتا دونوں سائٹس دکھاتا میں آپ کو یہ اس طرح کے سلسلے اپنے سڑک کے دونوں جانے چاہ رہے ہیں اس طرح کے سلسلہ چاہ رہے ہیں سڑک کے دونوں جانے یہ ایک خلوروں کا چھوٹا سا باغ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ میں شاید خلوروں کے باغات مل دیکھنے کو ملیں اب آپ کو نظارہ کر آئیں کہ یہ ایک خلوروں کے باغ کے چھوٹا سا باغ کے یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بات ہے کہ بیک سیٹ پہ ایک باہروں گا ایک خلوروں کا سلسلہ آ رہے ہیں ہی اپنوڈ کر سکتے ہیں یہ بہاڑا دیکھ سکتے ہیں سڑک کے دوسری جانے پھر سکتے ہیں دیکھنے پھر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی مسجد اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہمارا پہلا سٹاپ ہویا ہے اور یہ وہ بس ہے جس بس میں ہم سفر کر رہے ہیں فیلہا یہ مسجد کی لیفٹ سائٹ پہ لیڈیز اور مسجد کی رائٹ سائٹ پہ جنٹس کے لیے انتظام ہے سارا تو اب ہم پڑھتے ہیں نماز اور دوبارہ کریں گے سفر کا آغاز پھر ہمارا اگلا حصہ اگلا سفر شروع ہو جائے گا